بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پامرس ایسٹرولوجر نالج آف ساتھ اور نالج آف جفر کے ایکسپرٹ اور سنگر مہار قانون ایم اے شہزاد خان صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب نے کہا بارہ تاریخ بہت اہم ہے بارہ کے بعد پی ٹی آئی مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی ہم نے دیکھا بارہ کو امران خان صاحب بری ہوئے بڑے کیس سے ان کو نجات ملی تیرہ کو بھی ان کی فیور میں فیصلہ آیا پی ٹی آئی مضبوط ہونا شروع ہوئی پھر حکومت نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پہ لگائیں گے پابندی تو خان صاحب نے کہا کہ پابندی جو ہے وہ الٹی پڑ جائے گی الٹی گلتی حکومت کی شروع ہو جائے گی انیس تاریخ کے بعد انیس تاریخ کی اوپر خان صاحب نے بہت زیادہ زور دیا یہ انیس جولائی کیوں اہم ہے انیس جولائی کو کیا تبدیلیاں آنی ہیں انیس جولائی کے بعد جو آسٹرولوجی کی زبان میں اگر بات کریں تو کیا ایسا ہونا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے پلڑے میں گرتی نظر آئیں گی جبکہ حکومت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کمزور ہوگی جائے گی اس کی اوپر ہم نے ناظرین تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے خان صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں خیریہ سے ہیں خان صاحب انیس جولائی کی اوپر بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے آپ پہلے بھی آپ نے یعنی ویڈیو کی تھی میرے ساتھ انیس جولائی کی بات کی تھی تب ہم انیس جولائی کا مدہ کھول نہیں سکے تھے اب ذرا ناظرین کے لیے بتائیں کہ انیس جولائی کیوں اتنا اہم ہے اور انیس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ آپ کو پتہ نہیں یہ انیس ہوتا کیا ہے انیس جو ہے وہ ایک اور نو دس بن جاتا ہے میری بھی پیدائیس انیس ہی ہے ایک ہو جاتا ہے سنگل اور ایک نمبر سورج کا ہے اور اللہ باپ کا ہے اور انیس کا میں نے کہا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا جس پہ ابراہیم ریسیز آپ شہید ہو گئے تھے اور انیس پھر آ گئی اب یہ انیس ایسے ہی نہیں آ گئی یہ انیس کسی طریقے سے آئی ہے مرکری انیس کو سورج میں ہے سنگ راشی میں ہے سورج سنگ راشی سنگ اصد برج اصد لیو اور آپ کا نام بھی اصد ہے ہائے 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 واجبی بات اور دوسری بات یہ جو ہے نا سورج صاحب ببر شہر جو سٹار ہیں وہ کرک راشی میں ہیں اور آپ کو میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا فیمیل چھا جائیں گی عذاب ڈال دیں گی فیمیل پلینٹس میں کہا مجھے وینس نظر آ رہی ہے اور وہ دیکھ لے وینس چلے مو سے کہا تھا ہے تو ڈیبلیو واؤ اور پھر میں نے کہا تھا مرکری بھی نظر آ رہی ہے ہلتی ہلاتی سب سے پہلے تو کل ڈالنڈ جے ٹرم نے اپنے نائب جو ہے صدر کو جو ہیں انوز کیا ان کا نام بھی وینس ہے مغلہ وہ بھی نظر آ رہی ہے اور وینس خود وینس سے ہے اور نمبر دو وہ جو برطانیہ کے وزیر آدم میں نے کہا تھا رشی سناکھ ہار جائیں گے ان کے وزیر آدم کہنا ہم کیر گالبن ہیں کیر کاف صحیح ہے وہ مرکری میں ہیں اور انیس کو مرکری جو ہے وہ تو سنگ راشی میں جاری جو ٹھوک دے گی جو ہو بھی کوئی گلتی کر دے گا وہ تو ٹھوک جائے گا تو بات یہ تو ہے پلینٹ سے اور حکومت حکومت جو ہے جو قائم ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں قائم ہے چاہے کہ انگلیاں پکڑی میں سب نے ایسے سے کر کے جو جو انگلی جھوڑا جائے گا تو یہ پانی کی طرح ٹھوکتی جائے گی اب بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیٹرن کی مالک ہے اور شنی اب کمزوری کی طرف جارہاں بجائے کہ وہ طاقت لیں کیونکہ شنی خود فیمیل کی ہے اور ادھر سے فیمیل کی یلگار نکلی ہے جس میں وینس ہے مردری ہے اور مور ہے جو صورت کو ڈھوک گئی ہے جی تو خان صاحب آپ نے ٹرمپ کا بھی تذکرہ کر لیا وہ ونس کی بھی آپ نے بات کی وہ بڑے مخالف تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے اب انہی کے نائب صداقتی امیدوار بن کے آئے ہیں یعنی جو مخالفین تھے وہ بھی آپ آگے ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو ذرا پاکستان کی اگر سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خاص طور پر پیٹ گئے کی اگر بات کر لی جائے امران خان کی بات کر لی جائے تو ان کے بھی جو مخالفین ہیں وہ آپ کو مستقبل میں امران خان کا ہاتھ پکڑتے نظر آ رہے ہیں بڑی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور خوش ہوا کہ آپ نے سوال ہی کر لیا امران احمد خان صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ دو راج یوگ کے مالک تھے ایک راج یوگ ان کا یود ہو گیا ہے وزیراعظم بن گئے ابھی ان کا دوسرا راج یوگ باقی ہے ادھر ڈولنڈ جی ٹرم صاحب بھی دو راج یوگ کے مالک ہیں ایک راج یوگ ان کا گزر گیا دوبارہ وہ بنیں گے صدق ادھر وزیراعظم بھی بنیں گے امران خان صاحب امران خان صاحب کو پاؤں پہ گولی لگی جناب ڈولنڈ جی ٹرم صاحب کو میرا خیال سے رائٹ سائز پہ کان پہ لگتے دونوں کو ڈاؤن کرنا چاہا کیونکہ غیر ہے وہ پاور لے رہے تھے امران احمد خان صاحب کو اڈیالہ یونیورسٹی بن کر کے سمپتھی ووٹ بڑھا دیا اور ادھر ڈولنڈ جی ٹرم کو کان پہ گولی لگی ان کا سمپتھی ووٹ بھی بڑھ گیا ہے جو پچاس پچھون فیصد یا اکتال کی کووینجہ فیصد بڑھ رہے تھے اب وہ ایڈی پرسنٹ آ جائے گی اسے نمبر ون نمبر ٹو ڈولنڈ جی ٹرم کے حوالے سے میں نے بے شمار دفعہ بے شمار پروگرام کیے ایک ڈیڑ سال سے ریگولر کر رہا ہوں کہ جب ڈولنڈ جی ٹرم پریزیڈنٹ آف امریکہ بنیں گے تو امران خان صاحب وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم ان کے وائٹ ہاؤس میں مہمان بنیں گے دوبارہ یہ تو آپ بڑے عصے سے کہہ رہے ہیں ڈولنڈ ٹرم پہ جو حملہ ہوا اس کے اوپر تو خان صاحب میں نے علیہ دل سے ازارہ ان کے ذائچہ کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور امران خان پہ بھی بات اس میں کریں گے سر پاکستان میں اس وقت جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے انیس تاریخ ظاہر ہے ستاروں کی تبیلی آنی ہے کوئی عوام کے لیے بھی کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں پچھلے دو روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی پیٹرول جو ہے وہ دس روپے مہنگا ہو گیا ہے پانچ دن پہلے کہ اگر بات کریں تو بجلی جو ہے وہ سات روپے بارہ پیسے فری یونٹ اس کے ٹیرف کے اندر اضافہ ہوا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سستی نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے اب معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ بچاری بے ساکتہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کریں کیا جائیں کدھر بل بھریں کہاں سے ختم ہو گئی ہے لوگوں کی سکت جو ہے بل بھرنے کی بھی اور اپنی زندگی جو ہے اس کا نظام سلانے کی بھی آپ کا بڑا خوبصور سوال ہے لیکن میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے چاہوں گا کہ ڈولرڈ جی ٹرم کا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو بات کرنا سر ان کے ساتھ میں اس ٹاپک پہ میں رہا ہے ویڈیو کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں مہنگائی پہ بات کر کے آپ کلوز کر لیں نا پھر اس پہ آتے ہیں سر بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر پے سے دیکھا جائے تو یہ کنیا راشی میں ہے پیدائش سے یہ برج اصد میں ہے لیکن نام سے ہم پاکستان بکھارتے ہیں اور پاکستان کنیا راشی کو کتو لگا ہوا ہے اور اگر ہم کنیا راشی کو دیکھیں تو وہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور بچاری پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کہہ لیں تو ملک پاکستان کی عوام کو آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ لڑکی ہی کی مانت ہے ہم چاہے زیادہ مرد ہیں لیکن وہ جو ہے اٹھاتی ہے وہ خاتون ہوں اٹھاتی چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیوی ہو مجودہ صورتحال میں ملک پاکستان اتنا برا فسا ہوا ہے کہ اس کو نکلنے کے لئے کم سے کم ڈھائی تین سال چاہیے اگر ہمارا شرافیہ اگر ہمارے جو بھی سیاستدان ہیں چاہے ہماری اس کے اندر سرکار بھی ہو بشمول جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین ہو چاہے وہ گریڈ ون سے لے کے گریڈ ٹوئنٹی ٹو تک ہو سب ایک ہو جائیں اور کرپشن کو نہ ہونے دیں تو ہمارا گول پھر اُس صورت میں ڈھائی تین سال کے بعد کسی ٹریک پہ آئے گا لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ مجودہ حکومت ہمیں کوئی ریلیف دے جائے یہ ناممکنات میں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس وقت بیٹھے اور کہیں کہ یار میرے پاس سونے کا جہاز ہو میں اس میں بیٹھا ہوں یا سونے کا واجن وہ سلطان و برو نہیں کے پاس ہی ہیں ہمارے لئے یہ نہیں ہے کچھ کیونکہ ہمارے جہازوں میں سونا لد کی چلا گیا ہوا ہے تو اب ہم نے جو ہے آئی ایم ایف کے پیسے نہ کھائے ہیں نہ ہمیں ملے ہیں کہاں آئے کہاں گئے میں تو کہوں گا پورے پاکستان کے چاروں وزیر اعلیٰ کو بشغول وہ کیا نامیں کے پی کے کے علی امیر کنڈا کو ہوں مراد صحیح تو ہوں وہ بغتی صاحب ہوں یہ ہماری مہن جو ہیں مریم نواز صحبہ اوہ بھائی اعلان جیسے آپ کر رہے ہیں سولر کے تو بورے پاکستان کے وزیر اعلیٰ اپنے اپنے صوبے میں سولر کا اعلان کرو اسی آئی ایم ایف کے کو بیٹ پچیس ویزن ہمیں دے دو ہم بھی کہیں ہم نے کچھ کھایا ہے ہمیں بھی بجلی مل جائے ہم بھی انڈسٹری چلانے ہم بھی کارٹیج انڈسٹری چلانے ہم بھی ایکسپورٹ کر لیں ہم بھی دنیا کا مقاملہ کر لیں پیسے لابک ہیں بھرے ہم ہماری تو کھانے کتر گئی ہیں گوشت اب ہڈیوں کے اندر جو بودھا رہ گیا وہ مقاملہ باقی ہے بلکل خان صاحب آپ نے آپ کا میسج جو ہے نا سولر کا وہ بہت اچھا ہے یقین کریں وہ بہت اچھا ہے لیکن وہ محسن نکلی صاحب کا ایک شیر ہے کہ وہ کہتے ہیں شیر میں اس کا دوسرا بچنا مجھے یاد آ بلکہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے محسن پاؤں کڑتے ہیں گر ہاتھ بچاؤں اپنے تو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ کپیسٹی پیمنٹس آئی پی پیز آصف زرداری اور نواز شریف کا جو توفہ پاکستان کو ملا ہوا ہے اگر پاکستان کا ہر کھر سولر لگا لے پھر بھی ہمیں پچیس سو ارب کے قریب قریب پیسے جو ہیں وہ دینے ہیں آئی پی پیز کو اگر ہم ان سے بجلی نہ لے تو بل جو ہیں عوام کے وہ خان صاحب کم نہیں ہونے آپ اور میں جو ہیں وہ چیخیں ماتے رہیں گے دھارتے رہیں گے اینیویز ناظرین احمی شہزاد خان صاحب کی وہ اپنے سنی خان صاحب کا کونٹیکٹ نمبر مانی سے آپ لوگوں کے سوالات اور کیوریز جو آپ کی زندگی سے متعلق ہیں کاروبار سے متعلق جو آپ جانا چاہتے ہیں شادی بیعہ سے متعلق یا بیرونی ملک ٹریول کرنے سے متعلق آپ خان صاحب سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اجاز دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ